اسلام علیکم حضرت ناظرین اگرامی آج کی اس انٹرسنگ ویڈیو میں یہ پندت انیرو دوچاریہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سلمان خان کو میں یہ دیکھے آیا ہوں وید دیکھے آیا ہوں گیتہ دیکھے آیا ہوں فلاں 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 اور یہ پہلا سٹیپ ہم نے کر لیا اور دوسرا سٹیپ اور بھائی وہ پہلے اس کے گھر میں اس کی والدہ ہندو ہے وہ پہلے پڑھ چکا ہے آپ کیا آپ دینے جا رہے ہو ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے پھر ڈاکٹر زاکر نیک صاحب نے جو اس سے سوال بھی کیا گیا لیٹس سوال ہے آپ کے سامنے پہلے وہ سوال نہیں آیا اور اس سوال میں یہی بات تھی اور ڈاکٹر زاکر نیک صاحب نے کمال جواب دیا دیکھیں ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں اور نہ آپ ہمارے دشمن بنو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جس طرح ایک باغ کے اندر پھول ہیں مختلف مختلف رنگ کے ہار کوئی اپنے باغ میں کھڑا ہوا ہے اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے ایسے عیسائیوں کو سکھوں کو مسلمانوں کو رہنے دیں اپنی جگہ پہ نہیں تو آپ ہی دنگے فساد کراؤ گے اور کچھ نہیں ہے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ورسپ پہ ضرور شیئر کریں کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی پوری دنیا نے رادے رادے بولا اور سب کے سامنے بھگوڑ گیتہ آج دن پہلی بار کسی سپرسٹار کے ہاتھ میں بھگوڑ گیتہ دیکھ ہی گئی تو اب بتاؤ میرا وہاں جا کے بھگوڑ گیتہ دینا صحیح تھا یا غلق تھگتہ جب تک بھگوڑ گیتہ ہاتھ میں نہیں آئے گی تب تک اسے کھولے گا کون بھگوڑ گیتہ کھولی بھی جائے گی پڑھی بھی جائے گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج بیدھرمی لوگ ہمارے گاؤں کے گاؤں میں آ کر ہندووں کے گاؤں کے گاؤں دھرم پریورتن کرا رہے ہیں جہاں مندر تھے وہاں آج کل وہ بن گئی چرچ چرچ بن گئی جب ہندووں کے ہاتھ میں بائیول پکڑائی جاتی ہے تب کوئی سناتنی کہنے کھڑا نہیں ہوتا کہ جی دیکھو دھرم پریورتن ہو گیا چلو اس پہ کیس کریں ابھی پتا ہے آپ کو میرے پتلے جلائے گئے ہیں کچھ جگہ اس لیے کہ میں نے بھگوڑ گیتہ دی ہمارے دیس میں ہمارا یوبہ ساتھ نہیں دے گا ست چکا تو کون ساتھ دے گا ہم لوگ گھرم دھویاں ہونے مالے کے لوگ کے ساتھ ہیں ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں بھگوڑ گیتہ اور مجھے سب جگہ جانا چاہیے کیوں جانا چاہیے یہ بتاؤ پارس مڑی جو ہوتی ہے نا وہ پارس مڑی جس لوہے وہ چھوٹی ہے نا چاہے مندر کا لوہا ہو یا کسائی کے گھر کا کسائی کے گھر کا لوہا یدی چھوٹی ہے پارس مڑی تو کسائی کے گھر کا لوہا بھی سونا بنتا ہے کسائی کے گھر کا لوہا جب پارس مڑی سب کو لوہا بناتی ہے سونا بناتی ہے پارس مڑی ہوتی ہے وہ جس کو چھوٹی ہے نا لوہے کو وہ سونا ہو جاتا ہے تو چاہے مندر کا لوہا ہو یا کسائی کا لوہا ہو پارس مڑی تو اپنا سبحاؤں سے سب کو کیا بنا دیتی ہے سونا اسی طرح سند چندن بس بیعا پہ نہیں لپٹے رہت بھوجنگ سند جو ہوتا ہے اپنا رنگ چلھا کے آتا ہے تو میں وہاں گیا دو گھنٹے کے لیے میں بگووز کا حصہ نہیں بنا میں وہاں گیا بھگوت گیتہ دی اور جب ہمارے چیتنے مہا پرہو ایک بار شراب کے ٹھیکے کے آسپا جو شرابی تھے وہاں گئے اور وہاں جاکے کہا کہ بھائی ایک بار رادے رادے بول دو ایک بار جیسری منعرہ جیسری کشنا بول دو لوگوں نے کہا کہ آپ ان شرابیوں کے بیچ میں کیوں آئے چیتنے مہا پرہو نے کہا کہ یدی میں ان شرابیوں کے بیچ میں نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا شرابیوں کو میں یدی نہیں سناوں گا ان کے موہ سے ایک بار بھی رادے رادے رام رام نکل گیا تو ان کے کروڑوں جنموں کے پاک کٹ جائیں گے رام رامے تی رامے تی رمے رامے منو رمے سہستر نام تکلیم رام نام ایک رام کا نام سہستر حجاروں گناہ پھلدائی ہے تو میرا وہاں جا کے سب کو رادے رادے بلوانا اور بھگوت گیتہ دینا سہی تھا کی غلط چاہتا ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب جی میرا نام لکشمن ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک مرتبہ بھارت میں یا پھر کہیں اپنے بیان میں اس پرکار بتایا تھا کہ جو شروتی اور جو زمرتی جو شاستر ہے تو اس میں سے زیادہ بہترین وہ ہے کہ آپ شروتی جو شاستریں ان کو پولو کریں that means ویداز کو پولو کریں but I am following شریمت بھگو دیتا because جب ہمارے ماننا ہے کہ جب بھگوان شرکرشن آئے تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو last جو بک ہے وہ بھگوان کا گیت یعنی شریمت بھگوان دیتا ہے تو اس کو میں پولو کرتا ہوں تو آپ کے مطابق جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ویداز کو پولو کریں تو میرا آپ سے یہ کوشن ہے کہ آپ بھی جیسے ایزا مسلم اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو last بک ہے جن کا ان کا ماننا ہے کہ ان کے اوپر وہ وحی آئے ہو پوری دنیا امت کے لیے جو کیا بولے رحمت کا وغیرہ یہ ہے جو تو آپ قرآن مجید کو پولو کرتے ہیں تو آپ اگر خدا کی last book پولو کرتے ہیں تو ایز آپ perfect ہے اور اگر میں ایسا کرتا ہوں شریمت بھگوان دیتا کو پولا کرتا ہوں تو آپ کہتے کہ یہ imperfect ہے بھائی لکھمن کا بہت اچھا سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے تقریر میں انڈیا میں کہا ہوں کہ ہندوئزم میں دو قسم کے کتابیں ہیں شرطی اور سمرتی شرطی مطلب جو بھگوان کی طرف سے ڈیریک آتی ہے اور سمرتی مطلب انسانوں کی لیگ کہ دونوں میں سے شرطی جو بھگوان کی طرف سے آتی ہے وہ اوچھی کتاب ہے اگر شرطی اور سمرتی میں تکرا ہوئے تو ہم فالو کریں گے شرطی بھگوان کی کتاب نہ کہ سمرتی جو انسان کی کتاب بھائی صاحب سوال پوچھتے ہیں کہ میں فالو کرتا ہوں بھگوان کی طرف جو آخری کتاب ہے آپ فالو کرتے ہیں قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری کتاب ہے تو فرق کیوں بھائی صاحب آپ کو تھوڑی غلط فہمی ہے قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب نہیں ہے اللہ کی کتاب ہے ملکل صحیح تھوڑی غلطی ہے تو اگر میں ہندو سے کہوں بھگوان سے کہیں گا شرطی میں آئیں گا ہم کہتے ہیں اللہ کا کلام اگر اللہ کی کلام اور رسول کے باتوں میں ہم کہتے ہیں حدیث میں ٹکراؤ ہے تو ہم فالو کریں گے قرآن کو صحیح اللہ کی رسول کی کتاب حدیث اور قرآن میں کبھی بھی ٹکراؤ نہیں ہوگا لیکن کبھی کبھی حدیث ضعیب بھی ہوتے موضوع بھی ہوتے اگر ٹکراؤ ہے تو وہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی تو لیکن قرآن اور حدیث دونوں کا میں فالو کرنا چاہے لیکن ہائے لیول پہ ہے قرآن سر جس طریقے سے جو سمرتی شاستر ہے سمرتی کا ملپ سمرن کرنا یاد کرنا ٹھیک ہے جو یاد کیا ہوا تو اگر میں آپ کی پرسپشن سے بات کروں تو جو قرآن مجید ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی آئی تو وہ یاد کرتے تھے پھر وہ سناتے تھے تو آپ بھی ایک طریقے سے سمرتی شاستر فالو کرتے یہ میرا کوشن ہے نہیں ہم دونوں کو یاد کرتے حدیث کو بھی یاد کرتے قرآن کو بھی یاد کرتے لیکن یاد کرنے میں ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے کئی مثال ہے کئی proof ہے میں لیکچر دیا ہوں is the قرآن God's word یاد ہم دونوں کو کرتے یاد داشت سے ثابت نہیں کر سکیں گے تو صحیح ہو ہی نہیں سکتی صحیح حدیث کے بھی کوئی محدث ہے وہ بولیں گے میں نے سنا ان سے فلانہ سے پھر جائیں گا صحابہ ان کے پاس پھر جائیں گا صحابہ کے پاس پھر جائیں گا اللہ کے رسول کے پاس اسی طریقے سے قرآن مجید میں بھی میں نے سکا میرے والد سے میرے والد نے سے کیا ان کے استاد سے جائیں گا جائیں گا پھر جائیں گا صحابہ کے پاس صحابہ سے جائیں گا اللہ کے رسول کے پاس آپ سمجھ رہے ہیں نا تو دونوں کا یاد کرنے کا طریقہ سیم ہے لیکن ایک ہے اللہ کی کتاب ایک ہے رسول کا کہنا اور رسول کے عمال اسے کہتے ہیں حدیث دونوں میں فرق ہے دونوں یاد کی جاتی ہے آپ سمجھیں نا لیکن ایک ہے اللہ کے طرف سے ایک ہے رسول کے طرف سے تو سر اسی طریقے سے جو ہماری جو کتاب ہے شریمت بھوون گیتا وہ بھی جیسے آپ جو فرس پریورٹی جو آپ کی قرآن مجید ہے تو اسی طریقے سے ہم بھی جو سمرتی میں جو پرپیکٹ جو ون ہے اس کو شریمت بھوون گیتا سمجھتے ہیں لیکن آپ کوئی بھی ہندو سکولر سے پیچھے اس سے پوچھے شروتیوں اچھئے کہ اسمرتی وہ کہیں گے شروتی بھگوات گیتا جیسے سر شروتی شاستر میں بھی آ سکتا ہے کیونکہ اگر بیداز کے مطابق جو ہمارے شروع کرشن ہے وہ بھگوان کے اوتار ہے تو بھگوان نے جب خود بھگوات گیتا کو بولا تو وہ پھر سمرتی میں کیسے کامٹ ہوگا وہ آپ کے پنڈی سے پوچھے بھگوات گیتا بھگوات گیتا ماں بھارت کا ایک پاہ ہے yes i know i know i am the follower Prabhupada برابر آپ سوامی پو بھگوات کی گیتا پڑ چکاو میں translation پڑ چکاو میں اور میرا ان سے جو شری کرشن جو ہے شری کرشن mission اسکان 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 ان سے میرا one to one debate discussion بھی ہو چھو میں discussion کہتا سمجھے نا انہوں نے بھی مانا اسمرتی ہے لیکن کیا کہتے بھامی Prabhupada Prabhupada yes کیا کہتے وہ پھگوات گیتا is the nectar of veda yes nectar yes nectar of veda مطلب veda ka vapa آپ بات کریں گا میں بات کریں گا sorry آپ نے سوال پوچھا میں نے پوچھنے دیا جواب میں دوں یا آپ دوں آپ دیں گے آپ سنیں گے ضرور تو سوامی Prabhupada کہتے ہیں وہ کہتے کہ بھید جس طریقے اسے گائی ہے بھید گائے اس کا دودھ نکالتے وہ ہے بھگواتی عرب وہ کہتے میں مانو انہیں مانو اللق باتیں تو میں نے ان سے کہا ایک ہوتی ہے اسمورتی جو بھگوان کے طرف سے ہے ایک ہے انسان کے طرف سے لکھی گئی کتاب بھگوان سے لیتی گئی کتاب کا نچوڑ ایک انسان لکھے تو کیا بھگوان کے کتاب سے اچھا ہو سکتا ہے اور جواب ہے نہیں اگر بھگوان کی کتاب قرآن مجید ہے ایک انسان اس کو سمرائز کر کے لکھیں گا کوئی بھی ترجمہ قرآن کا قرآن کا ایک فیصد بھی نہیں ہے تو ترجمہ ہے وہ انسان کے طرف سے قرآن is the most untranslatable book in the world کیونکہ قرآن اتنی مہان کتاب ہے انسان ترجمہ کرتا ہے کوشش کرتا ہے کہ اس کا گلمس دے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے قرآن کا ترجمہ قرآن سے بہتر ہے وہ ہی نہیں سکتا ہے تو جب میرا بحیث ہوا اس کو وہ اللہ ڈاکٹر صاحب اگر وید کانٹرڈک کرے بھگوات کس میں مانیں گے وید میں ہی ماننا چاہے آپ کو کانٹرڈک نہیں کیا تو اللہ بات ہے آپ سمجھ رہے تو وید is the highest book سب سے اوچھی بک وید ہے وید کے بعد آتے اوپر نشد سمرتی میں سمتری میں سب سے اوچھی بھگوات گیتا سمرتی میں بس شروتی سے اوچھی نہیں ہے اگر کچھ لوگ مانتے شروتی سے اوچھے وہ ان کی غلط فہمی ہے مہیں کیا کرو آپ سمجھ رہے اگر کوئی غلط فہمی سے مانتا ہمیں کیا کرو یہ ہے ہندو سکولرز کا کہنا میرا کہنا نہیں تو ایک آدمی غلط سوچتا ہے اس کی سوچ ہے آپ سمجھیں برچائے شروتی میں مانو بھگوات گیتا میں مانو یا وید میں مانو بھگوات گیتا میں بھی لکھا ہے چپٹر نمبر سکس ورس نمبر 20 میں those who are entangled with material things they worship demi-gods چپٹر نمبر 7 ورس نمبر 18 19-20 کھول کے دیکھ لیجئے آپ کے پرابوزہ کی translation ہے کہ those who worship demi-gods they will go to the demi-gods they are materialistic people اور یہ word materialistic translation سوامی پرابوزہ کھول کے سانسکرس سیرہ سر یہ چپٹر نمبر 9 ہے سوری ورس نمبر 25 کھانتی دیو آفراتان دیو وہ وہ نہیں آپ چپٹر نمبر 7 دیکھئے آپ کیوں 9 کھول ہے آپ کو 7 و 9 میں فرق لگتا ہے کیا یہ اچھی بات ہے میں 7 کوڑ کر آپ 9 میں جا رہے yes but لکشمن بھائے کمس کم حق ساتھ تو دو میں کوٹ کر رہا ہوں چپٹر نمبر 7 آپ بولتے چپٹر نمبر 9 میرے پاس کوئی کتاب نہیں میں دماغ سے بات کر رہا ہوں تو آپ اگر میں 7 کوٹ کروں آپ نہیں نہیں ڈاکٹر ساب چپٹر نمبر 9 اے بھائے میں بھی میں بھی بھگوز جیتا کا سٹوڈینٹ ہوں بھائے بھائے میں سوامی پربو پدا نہیں لیکن میں بھی سٹوڈینٹ ہوں کیا نہیں میں میرے دماغ سے کوٹ کر رہا ہوں بھائے بھائے تو آپ میں چپٹر 7 کوٹ کر آپ چپٹر 9 بھائے مجھے لگا کہ آپ نے جو شلوک جو کٹ کیا جو بھوتو کی پوزہ کرتے بھوتو کے پاس جائیں گے پیتر کی پوزہ کر ہیں پیتر یانتی دیو بھرتان دیوان پیتر یانتی پیتر 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 یانتی یانتی بھکتے میرے بھکتے وہ میرے پاس آئیں گی بھلکل صحیح ایس لیے اس لیے نہ ہم بھوتو نہ پریتو نہ کیا بولتے ہیں جو پتر ہے جو میرے انسیسٹر ہے ان کی پوجا نہ کرتے ہوئے نہ ڈیمی گوٹس کی بھی پوجا نہ کرتے ہوئے تو بھگوان گیتہ کی تھی ہے تو آپ مانتے ہیں کہ بھوت پرستی گلتیں مانتے ہیں نو کرشنا کی مورتی رکھنا بھگوان گیتہ کے مطابق پرفیکٹ ہے چیپٹر نمبر ٹوائل جب ارجون نے پوچھا کہ میں کس کی پوجا کروں تو بھگوان نے چیپٹر نمبر ٹوائل دوسرے شلوک میں بتایا ہے کہ اگر کوئی میری ساکار روپ کی پوجا کرتا ہے تو وہ مجھے اتینت پری ہے تو اس لئے میں بھگوان گیتہ کو فولو کرتا ہوں اس کا مطلب بھگوان گیتہ میں contradiction ہے ابھی آپ نے کہا کہ بھگوان گیتہ میں لکھا بودھ پرستی گھراب ہے میں نے نہیں کہا سر ارے آپ کے سوامی پربو بزانے کے ڈیمی گوٹس کی پوجا کرنا ان انٹیلیجنٹ میں ہے میں نہیں پھولویں ڈیمی گوٹس only krishna krishna کو فولو کرتا ہوں monotheism polytheism نہیں سب کو میں بھگوان نہیں مانتا صرف ایک کو مانتا ہوں آپ اگر ڈیمی گوٹس کا نیچے فوٹ نوٹ میں پڑیں گے اس میں لکھا ہے idol worship yes میں ڈیمی گوٹس کی worship نہیں کرتا idol کی worship کرتے کیا نہیں idol کے مطابق آپ کے مطابق idol ہے کہ ایک مرتی بنانا بٹ میرے مطابق idol ہے میں آپ کے مطابق نہیں چلنے والا میں صرف پوچھ رہا ہوں ابھی ہم بحث نہیں کرے یہ debating time نہیں ہے آپ اگر بچ میں دخل انداز ہی نہیں کر رہے گے تو لوگ سمجھیں گے آپ یہ مانتے ہیں کہ ڈیمی گوٹس کی پوجا کرنا آپ کرتے ہیں کہ میں بات ہی کہا کر رہا ہوں میں کہا کر رہا ہوں میں ڈیمی گوٹس کی پوجا نہیں کرتا ماہ صاحب میں نے آپ کو موقع سوال پوچھنے کہا آپ مجھ سے ریبیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ رول کو توڑنا اچھی بات ہے آپ ہمارے رول کو توڑے کر توڑے کیا نہیں 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 سر ابھی آپ بولے میں سنوں گا توڑے کیا نہیں توڑے کیا نہیں اور میں تو ماشاءاللہ صبر کر رہا ہوں کیونکہ میرا گہر مسلم بھائی میرے سامنے کھڑا ہے میرا ہندو بھائی سامنے کھڑا ہے مسلمان ہوتا ہے مہی بات مسلمان ہوتا تھا میں بولتا تھا دھر جا بھائی کیونکہ تم میرے گیسٹ آف آنر ہے میں صبر کر رہا ہوں میں آپ کی حضرت کر رہا ہوں لیکن حضرت کرنے کا مطلب نہیں کہ آپ سب لوگ کا ٹائم ہزار نورو گھر در مرہ بہت میں تو خالی وید کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں بھگوز گیتہ کے بارے میں اگر بھگوز گیتہ اور وید میں ٹکراؤ ہے وید میں لکھا ہے پیتہ سیتار اپنیشاد چپ نمبر فورس نمبر نینٹین نا تسر پتہ ماشتی یا جروید چپ نمبر 32 ورس نمبر 3 نا تسر پتہ ماشتی پرتیما means اکس translate کریں گے تو ہو جاتا ہے photograph painting idol statue نا تسر پتہ ماشتی وہ خدا وہ بھگوان کی کوئی پرتیما نے کوئی photograph نے کوئی painting نے کوئی picture نے کوئی idol نے کوئی sculpture نہیں ابھی میں کوٹ کر رہا ہوں ویدہ اگر ویدہ اور بھگوان دیدہ میں ٹکرا ہو ہے تو ہندو مذہب کے حساب سے آپ کو follow کرنا چاہے آپ نہیں کرتے میں جا کرتا ہوں میں بھگوان دیدہ فولو کرتا ہوں کھرو نا آپ کو جس کو follow کرنے کیا کرو لیکن میں تو آپ کو بھول سکتا ہوں کیا میں جانتا ہوں علم کے بارے میں آپ کو بھگوان دیدہ کو follow کرنے کہ سوامی پربودہ کو پھول کرنے کہ سوامی پربودہ کو پوچھنے کہ میں دوری رکھ سکتا ہوں میں کہہ سکتا ہوں یہ آپ کے کتاب میں لکھا ہے آپ کو follow کرنے کہ فالو کرو مت کرنے کہ مت کرو کیونکہ قرآن میں لکھا ہے لا اکرح دین دین میں کبھی بھی کس کے ساتھ زبر دستی نہیں کر سکتے میں آپ سے بات کر سکتا ہوں مانے تو اچھی بات نہیں مانے تو میں کہ گا نو پرابلم میں آپ سے جگھا نہیں کروں گا بھائی آپ جا کے پھر سے تیکی کرو میرا کائیٹیرہ ہے کوئی مجھ سے ڈیبیٹ کرنے چاہتا تو میری ٹکر کا لوگ بچے سے بیٹ کر رہے میری بی ڈیبی ڈیبی آپ میں ڈیبی پھر سے بات کر رہے آپ کے شری شری روی شنکر شری شری روی شنکر لاکھوں لوگ ان کو بھگوان مانتے پتے آپ نہیں آپ نہیں مانتے آپ تو مانتے نہیں آپ تو کرشن کے بھگت کھرشن کھرشن کے بھکت ہے لیکن مہینے ڈیبی کیا شری شری روی شنکر ہزار وں تو میرا مجمع دس لاکھ کم از کم دو فیصہ تو لے کیا بیس ہزار آپ کے ہندو میں کوئی بھی بیس ہزار اکر سکتا ہزار مجھ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا میں کروں گا بیس ہزار ہزار اور کئی ہندو ہیں آپ کے جگی واسی دے آپ کے رام دے بابا آپ کے سیشی روی شنکر ان کو ملین ڈالر دیں گے تو بھی ریبیٹ کریں گے میرے ساتھ وہ تو بھول چک سے کر لیے سیشی روی شنکر نہیں اور پشتا رہے میں آپ سے ریبیٹ کروں گا تو لوگ بچے سے ریبیٹ کر رہا سمجھے نا لیکن میری التجا ہے کہ آپ قرآن مجید بھی پڑھئے آپ کے سوامی پربابات آپ بولتے نا قرآن پڑھنے حرام میں نہیں بولتے نا نہیں بولتے سر تو میری التجا ہے میری request میری خائش میرے بھائی سے چھوٹے بھائی سے کم اس کم قرآن مجید کیا ترجمہ پڑھو اس کو ماننا ضرور ہی نہیں آپ کو کو جس طریقے سے میں بھگوز گیت پڑھا ایک بار نہیں کئی بار اور سب سے زیادہ پسند مجھے سوامی پربو پڑھا کی بھگوز گیت اس کون کی ہے دنیا بھگوز سر بھگوز مجید انشاء اللہ ضرور پڑھوں انشاء اللہ 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 گرو انیرو دوچاریا جی نے کہا کہ بے دھرمے لوگ یعنی اتنا حقارت کا لفظ ہے یہ بے دھرمے لوگ دیکھیں اس دنیا میں بے دھرمہ صرف وہی ہے جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بے دھرمہ ہے اس کو ہم سب بولیں گے کہ وہ بے دھرمہ ہے اللہ کی دی ہوئی کتاب قرآن پاک جس اس کو میں پڑھتا ہوں اور اس کے پڑھنے کے بعد مجھے کسی اور کے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے نہ ہی میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن اس میں ہی یہ بات لکھی ہو یہ کہ کافروں کو غلط مت کہو کفر کو غلط کہیں گے ہم مرتی پوجہ کو غلط کہیں گے کافر کو نہیں کہیں گے کافر کو کہ خدا کو بھی گالی تو یہ نہیں ہے دوسرا بگ باؤس میں آپ چلے گئے اور اہاں سے الہدگی اختیار کر لی فلاں فلاں تو اس سے آپ نے سلمان خان در کیا اکھیڑ لیا ویسے ہی ایک کالی ہرن کے شکار پہ اتنے ہندوں نے لوگ کاٹ دیے لوگ گاؤں کے گاؤں کاٹ دیے گاؤں کے گاؤں کاٹ دیے وہاں پر آپ یہ کہتے جو پہ تو خموشی تو ہاں کی علامت ہے اور ایک سلمان خان نے کالی ہرن کو کا معافی بھی مانگ لی جرمان نے دی جیل کیس فلاں فلاں تب بھی جو نا آپ یہ کریں گے کہ ہم بگ باؤس چل رہا چلتا رہے گا جو کہ وہ بھی غلط ہے آگے آپ نے ایک مثال دی پندج 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 ازمشن مفروض شوشا فوبیا ہوا ایسے نہیں چھوڑا کرتے یہ ایک ماضی کی داستانے ہیں کہ پارس جو لوہے کو لگتا ہے اور سب کو سونا بنا دیتا ہے تو اس دنیا میں پھر لوہا ہوتا ہی نہ اس وقت کوئی تو ایسا ہوتا کہ جو پورے پہاڑ کے اندر سونے کی کان من جاتی جناب علی یہ ایسے بگ ازمشن آپ جائیے آپ اے آئی سے پوچھیں آپ گوگل سے پوچھیں یوٹیوب سے پوچھیں ٹویٹر سے پوچھیں آپ فیس بک سے پوچھیں آپ ٹک ٹاک سے پوچھیں کہیں تو اس کا ثبوت لا کے دے مجھے وہ آپ کی کتاب میں مفروضہ لکھا گیا ہوا چھوڑا گیا فوبیا ہے یہ یہ ماضی کی باتیں ہیں اور مفروض ہیں جیسے طب ہربل جو جس کو آپ اروید کہتے ہیں میرے خیال سے ہربل جو ہربل اتھینٹک ہے وہ تو سینس بھی مانتی ہیں اور وہ اسلام میں قرآن میں حدیث میں لکھا ہوا ہے واقعی ہربل تو پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے جی آپ جوائن کھا لیں آپ فلاں کر لیں فلاں کر لیں ایسے نہیں ہوتا بہت ساری چیزیں اب کیوں اس دنیا سے غائب ہیں کیونکہ اس میں ازمشنس بہت زیادہ مکس تھیں مفروضے تھے مفروضے مکس تھے اس کے اندر لہٰذا وہ غلط پایا گیا بڑا سمجدار ہندو تھا یہ لڑکا جو ماسک اوڑ کے کھڑا تھا اور ڈاکٹر زاکر نیکس آپ نے جب کہا کہ بھئی قرآن ہماری کتاب نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب فوراں بلتے ہیں ہاں ہاں اللہ کی کتاب ہے بات ہی ختم ہو گئی وہ بیجان ایمان لایا کھڑا ہے لیکن اس کی دماغ میں سختی ہے ایک شیطانی وسوسہ ہے جو اسے نہیں کرنے دے جارہا شروع تھی اونچی کے سمرتی ہمارے لئے قرآن ہے باقی سب منسوخ ہو گئے اپنے ٹائم پر وہ تھے بس بات ختم ہو گئی آگے اگلا سوال سنتے ہیں اور مزے لیتے ہیں اسلام علیکم میرا نام عمران گل ہے اور میں پیشے کے لحاظ سے ایک ٹیچر ہوں اور لاہور سنیوں میرا سوال یہ ہے کہ میں نے بائبل مقدس کا کئی دفعہ مطالعہ کیا ہے اور کیونکہ میں تھیالوجی کا سٹوڈنٹ ہوں تو میں نے قرآن مجید کا بھی مطالعہ کیا ہے اور اس میں جب میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا ایسا آپ کا نام کیا آپ نے کہا عمران گل آپ مسلمان ہیں کہ گئے مسلم ہیں آئیم کرسچن کرسچن اور میرا جی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آئیم ای ٹیچر تھیالوجیکل ٹیچر اور بائبل مقدس کے ساتھ ساتھ میں نے قرآن مجید کا بھی مطالعہ کیا لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت سی ایسی آیات ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ انجیل توریت اور زبور میں ہدایت ہے نور ہے راستہ ہے سیدھی راہ ہے سورہ مائدہ ہے سورہ انبیاء ہے سورہ مومن ہے تو پھر اگر ایسا ہے تو کیوں ایسی تعلیم دی جاتی ہے کہ ایک طرف مسلمان کہتے ہیں کہ جب تک ان چاروں کتابوں پہ ایمان نہ لے آئیں ہم مومن نہیں ہیں مسلمان نہیں ہیں لیکن دوسری طرف اس کو پڑھتے کیوں نہیں ہیں کیونکہ یہ آپ کی اسلامی کتابیں ہیں آپ ان پر ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہیں تو پھر پڑھتے کیوں نہیں ہیں اور ہمارے مولانا حضرات کیوں ڈسکریج کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ ان کتابوں کو آپ نہ پڑھیں ماشاءاللہ بھائی عمران کا بہت اچھا سوال اقدم صاف فترہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر ہے تورہ زبور انجال ہدایت کی کتابیں بلکو صحیح فرماتے ہیں سو فیصد مائدہ بقرہ وہ جگہ پہ بلکو صحیح ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ مانتے ہیں یہ کتابیں ہیں تو مسلمان کے مولانا مسلمان کو پڑھنے کیوں نہیں بولتے ہیں کیونکہ یہ کتابیں موجود ہی نہیں ہیں تورہ زبور انجور موجود ہی نہیں ابھی جو موجود ہے اس کی بگڑی ہوئی شکل آج کے تارک میں آپ ٹیچر ہیں میں طالب علمی آپ ٹیچر ہیں نا میں سٹوڈنٹ اف کمپائیٹیو علیجین جو قرآن میں لکھا گیا ہے کہ انجیل اللہ کی وہی ہے ہم انجیل کو مانتے ہیں اللہ کا کلام بائیبل کو نہیں بائیبل کیا ہے بائیبل نے اللہ فکر سے آیا ہے from the word بیبلوس بیبلوس مطلب کتابوں کا کتاب صحیح کیا نہیں آپ ٹیچر ہیں یہ ہم مانتے ہیں اب آپ پڑھیں گے گاسپل اکورڈنٹو مارک گاسپل اکورڈنٹو میتھیو گاسپل اکورڈنٹو جان گاسپل اکورڈنٹو لیوک ہمیں چاہئے گاسپل اکورڈنٹو جیزس عیسیٰ علیہ السلام وہ کدھر ہے ہم وہ چاہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پہ وہی نازل کی اسی لئے کبھی کبھی مسلمان غلط کرتے ہیں میں کہتا ہوں میں مل تو عربی میں ترجمہ کرتے ہیں انجل میں نے بائیبل کا انجل نہیں کہا یہ بائیبل جو ہے وہ انجل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنے کتاب پہلے ہیں ان کو محفوظ رکھنے کا وعدہ ہی نہیں کہا لیکن سورہ ہجر سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے نازل کیا ذکر اور ہم اس کی حفاظت کریں گے کیونکہ یہ آخری کلام میں جتنے کلام میں نے پہلے کہہ چکا ہوں میرے انسر میں جتنے کلام قرآن مجید کے پہلے آئے کتاب میں لکھائی چار تورہ غبور انجل قرآن لیکن سورہ را سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر تیس میں لکھا ہے کہ ہم نے ہر ہم نے ہر دور میں ایک کتاب نازل کی ولی کلی اجلین کتاب لیکن جتنے بھی کتاب قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف ایک وقت کے لئے تھے تاکہ میں تکنے اور صرف ایک لوگوں کے لئے تھے مثال کے طور پر جو انجل جو نازل کی قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے لئے مائبل میں بھی اس کا دکھا رہے ہیں تو وہ محدود تھا تو جب محدود ہے اللہ نے اسے صحیح نہیں سمجھا کے اسے محفوظ رکھے آپ ٹیچر ہے اچھا ایڈیشن آگئے کتاب کے ایڈیشن فرس ایڈیشن سیکنڈ ایڈیشن تھرڈ ایڈیشن بھائی صاحب ٹیچر ہے کالیج میں برابر آپ بلیں گے بچے لوگ فرس ایڈیشن پڑھو آپ کیا بلیں گے لیٹس ایڈیشن پڑھو کلے کیا نہیں آپ بولیں گے آپ کے بچے لوگ کو ارے فرس ایڈیشن پڑھو ہاں کچھ لوگ کو بولیں گے تحقیق کے لئے آپ بولیں گے سب بچے پہلی ایڈیشن پڑھو کوئی بولیں گا پاکیسان میں کوئی ڈیچر بولیں گا ہاں کے نہیں آپ کیا بولیں گے لیٹس ایڈیشن پڑھو اگر سائنس پڑھا رہے لیٹس پڑھو کچھ لوگ ریسرچ کرتے کچھ لوگ ریسرچ کرتے آپ ریسرچ کرو کس طریقے سے فرسٹ ایڈیشن ہے تو آپ پڑھیں گے میں ریسرچ کر رہا ہوں میں نے پڑھا بائیبل میں بولتا ہوں پوری بائیبل پڑھنا وقت آیا مت کرو پاگل بنے گا میں پڑھا ہوں آپ لوگ کیوں وقت آیا کر رہے ہیں میں آپ کو شورٹ کٹ میں سمجھا داؤں سمجھے لیکن اس وقت کے لئے اور آج محفوظ نہیں ہے آج کتنے قسم کے بائیبل ہے بولو کتنے قسم کے بائیبل ہے آپ جانتے ہیں there are how many versions of the بائیبل there are quite a few versions quite a few آپ کا few کا limit کیا ہے ہیش نمبر کیا ہے کیونکہ یہاں ایک سیکنڈ ہوتا ایک گھنٹہ few مطلب کتنا جتنا بھی ہو I don't know نہیں آپ کے حساب سے بھائی میں پنجاب میں مجھے پتا ہے نہیں وہ آپ کا بھائی ایک سیکنڈ ایک گھنٹہ بولتا ہے آپ کا few کتنا ہوتا ہے thousand ten thousand less than one hundred less than one hundred گلت میرے لائیبریری میں دو سو بائیبل ہے دو سو چالیس there are thousands of versions of the bible according to christian scholars there are 24,000 different manuscripts of the bible and no two identical چوبیس ہزار منسکرپس ہے چوبیس ہزار اور کوئی بھی دو سیم نہیں ہے میرے لائیبریری میں بمبئی میں دو سو تقریباً دو سو چالیس دو سو پچاس بائیبل تھے less than hundred few قرآن عربی قرآن کتنے ہیں ایک ترجمہ ہوں گے اللہ یہ جو بائیبل کا ترجمہ نہیں version original manuscript different ہے تو کن سا پڑھنے بولوں گا میں ان کو سر جو original ہے وہ پڑھیں آپ جا کے جو original ہے ہی نہیں آپ کہتے ہیں نا میں نے کہتے ہیں تو christian scholars کہتے ہیں بھائی آپ christian scholars کو پڑھے ہی نہیں اور میں تیکی کروں گا نا original ہے ہی نہیں چوبیس ہزار یہ بول سکتے ہیں یہ original سے سب سے قریب ہے اچھا کچھ لوگ کو پڑھنا چاہے میں پڑھتا ہوں نا میں پوچھتا ہوں کہ آپ سکول کے اندر بولیں گے کالیج میں بولیں گے اوہ بائی صاحب آج 28th edition چل رہا ہے کتاب کا آپ سائنس پڑھیں 1 to 27 پڑھو بولیں گے آپ کچھ لوگ کو بولیں گے کہ آپ کو تحقیق کرنے کا ہے کس طریقے سے edition آئے وہ میں ہوں نہ پڑھنے کے لئے میں کیوں باقی لوگ کو بولوں گا دو بلین لوگ کو آپ کو جواب مل گیا کیونکہ یہ سب کتاب چینج کی گئی ہے لیکن سب قرآن میں تو کئی نہیں لکھا کہ یہ تبدیل ہو گئی ایک آیت قرآن میں نہیں ہے جو کہے کہ یہ تبدیل ہو گئی ہے بلکہ وہاں پہ تو اچھے positive words میں ہے کہ اس میں راہ ہے ہدایت ہے نور ہے ایک آیت کیا بولتا ہے ایک آیت نہیں یا تبدیل ہوئی ایک آیت احادیث میں ہوگا لیکن ابھی میں بولتا ہوں سورہ بخرا سورہ نمبر دو آیت نمبر 79 فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَقْتُبُونَ الْكِتَابَ فِي عَيْدِيهِمْ سُمَّا يَقُولُونَ هَذَا مِنِنِ اللَّهِ لِيَسْتَرُ بِيْسَ مَنَنْ قَلِيلَةِ وہ لوگ کو کہو جو اپنے ہاتھ سے بکھ لکھتے ہیں کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ سے ہیں قرآن کے ہاتھیں تبدیلی کی بات تو نہیں نہیں کی کہ تبدیل ہوگئے ارے قرآن سے ہاتھ سے لکھتے ہیں وہی تو وہ لائنہ میں اوریجنل موجود ہی نہیں یہ سب جتنے بائبل ہیں ہاتھ سے لکھے گئے انسان کے اور اس کا ذکر یہ بائبل کا ہی چاہ رہا ہے یہ ذکر جو بائبل کا ہی ہے فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَقْتُبُونَ الْكِتَابَ فِي عَيْدِيهِمْ سُمَّا يَقْلُونَ عَذَا مِنِنِ اللَّهِ لِيَسْتَرُ بِي سَبْنًا قَلِلَهِ فَوَيْلُ لُلَّهُمْ مِمَّا يَقْسِبُونَ فَوَيْلُ لُلَّهُمْ مِمَّا انہیں وہ کہتے ہیں کہ کہ دو ان سے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے اور کہتے ہیں یہ اللہ سے ہے وہ کیوں لکھتے ہیں کچھ پیسے کمانے کے لئے کہے کہ وہ ان کے یہ غلط ہے سر can he say something no you cannot say please don't say کیونکہ if you are a good professor میں آپ کو تیز بار پوچھا آپ بولیں گے سارو ایڈیشن پڑھنے کا چھو بیٹے چھو بیٹے آپ اگر تیچر ہے آپ کا سائنس کی بی Spiel Edition چل رہی ہے آپ اپنے ستودین سے بولیں گے سب ستودین سے پہلا ایڈیشن 1 to 19 بھی پڑھو جواب انہیں دے رہے اس کا مطلب آپ سچے انسان نہیں ہیں ماف کرنا ماف کرنا ہق کے انسان نہیں ہیں آپ جب فض گئے موہنے کھلتے دوسری سوال کرتے ایک آیت بتاؤ آیت بتائیں چپ بیٹھ گئے ارے بھائی ذرا تو تسلیم کرو ہاں سوری I made a mistake matter ختم سوری بولنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا سر آپ اپنے مطابق بات کر رہے ہیں میں نے اچھا بھائی کیا آپ پنجاب میں سیکھتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ سائنس پڑھنے جاتے ہیں اور ٹوئنٹی ایڈیشن پڑھائے جاتی کیا آپ کے پنجاب میں بہت لوگ ہیلتھ منسٹر بیٹھے ہیں ایڈیوکیشن بھی ہے کیا آپ سکھا تھے کیا بھائی پہلے انس ایڈیشن پڑھو سکھا تھے کیا یہ لوگ جب فض جاتے ہیں ایک اکل میں انسان کیا بولیں گا کم از کم تسلیم کریں گا میں فض گیا مطلب کچھ تو انٹیلیجنٹ ہے وہ بے کوف انسان تسلیم نہیں کریں گا پورے دنیا کے سامنے لوگ دیکھ رہے آپ کو سر I respect you I want to why you respect me what you're not respecting me I've asked you a simple question you as a teacher I'm not a teacher will you tell your students to read the first 19th edition you're not opening your mouth لیکن عام بک میں اور بائبل میں فرق ہے نا کوئی بھی کتاب ہو بھائے بائبل اور قرآن میں فرق ہے نا بلکل صحیح بائبل اور قرآن میں زمین آسمان کا فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے بلکل صحیح بلکل صحیح تو میں بے اوکوف ہوں کہ مسلمان کو بولوں گا بائبل پڑھو ہاں جہاں آپ کو ڈیبیٹ کرنے کا ہے جہاں دعویٰ کرنے کا میں آپ کو سکھاؤں گا کون سے ورسز پڑھنے کا ہے تو ہم لوگ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ جو پھن جاتے ہیں بائبل اس میں فرق ہے کیا فرق ہے بھائے ایڈیشن ایڈیشن ہے تو قرآن میں جو لکھا ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے اور کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے پیسہ کمانے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ ان پر پھٹکارتا ہے اور آپ جیسے لوگ پڑھتے ہیں اور بے اوکوف بن جاتے ہم جیسے لوگ آنے نائس کرتے ہم بھی پڑھتے باقی مسلمان نے میں پڑھتا ہوں باقی مسلمان کے بیعہ پر میں پڑھتا ہوں میں فرض کفاہ کر رہا ہوں فرض کفاہ سر آپ کی بات مانیں یا قرآن مجید کی بات مانیں قرآن مجید میں لکھا ہے قرآن مجید میں لکھا ہے بھائے میں قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں قرآن مجید کہتا ہے قرآن مجید کہتا ہے کہ کہو مسلمانوں لوگوں کا اچھائی کی طرف بلاؤ قرآن مجید کہتا ہے آو ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہمیں یقصہ ہے بھلے آپ کی بائبل بدلی گئی ہے پھر بھی میں آپ کے بائبل کو پڑھ کے میں یقصانیت نکالتا ہوں یقصانیت نکالتا ہوں آپ کے پادریہ قرآن کو اٹیک کرتے تو میں ڈیفینٹ کرتا ہوں نہیں تو میرے جتنے آپ دیکھیں یہ میرے تقریر ہے سیمیلیریٹیز بیٹوین اسلام اور کرشیانیٹی سیمیلیریٹیز بیٹوین ہندویزم اور اسلام آپ کے ویلیم کیمبل امریکہ سے کتاب لکھے کہ قرآن میں 38 سائنٹیفک ایرر ہے تو مجھے مجبور ہوں جانا پڑا میں تو یہ یر ٹو تھاؤلزن ہے میری عمر صرف پہنچتیس سال تھی اس ٹائم اور جا کے ڈیبیٹ کیا میں اس سے الحمدللہ اس نے سٹیج پہ تسلیم کیا ڈاکٹرز آکر نیک اس نے اتنے گلتیاں نکالے بیبل میں مجھے پھر سے بیبل پڑنا پڑے گا سچے انسان تھے آپ جیسے نہیں تھے تو میں نے کیا جھوٹ بولا آپ سے آپ تو ہیومیلیٹ کرتے ہیں اپنے ان لوگوں کو جو پوچھتے ہیں میں نے بڑے اچھے طریقے سے سوال پوچھا you started ہیومیلیٹنگ می میں یہ سمپلی کہہ رہا ہوں آپ یہ جو کر رہے ہیں آپ جو کر رہے ہیں میں آپ کو موقع دے رہا ہوں میں ایک بننے کر رہا ہوں اتنی دیر ساڑھے بارہ بجے کوئی کرشن مشنری بیس ہزار کے مجمع میں میں علاو کریں گا کوششن انسر کرنے کے لئے وہ تو صرف تقریح کرتے ہیومیلیٹ کر رہے ہیں آپ نے سوال کیا میں نے جواب دیا کہہ نے آپ نے بولو ایک آیت دکھو میں نے جواب دیا آپ یہ تو بولنا چاہتا ماشاءاللہ ڈاکٹر زاکر نائن تھانکیو آپ تھانکیو بھی نہیں بول رہے رات کے ساڑھے بارہ بجے ہزاروں لوگ کا ٹائم بگرات کر رہے اور بولتے ہیومیلیٹ کر رہے اللہ آپ کو ہدایت دے اللہ آپ کو ہدایت دے تھانکیو بولنے کے بدلے ہیومیلیٹ بول رہے تھانکیو آپ میرے ایک قویشن کا جواب دیا ہے بس جواب تو دے بھی دیا آپ کے ایک سوال کا نے تینوں سوال کا جواب دیا کیونکہ بائبل یہ جو بگڑے ہوئی فارم میں انجیل کا قرآن میں کہا نہیں لکھلا ہے کہ بائبل اللہ کی کتاب ہے قرآن میں کہا انجیل آج انجیل اوریجنل فارم میں موجود ہی نہیں ہے آج جو بائبل ہے انجیل کی بگڑی ہوئی شکل ہے اس کے لئے کچھ مسلمان تحقیق کرنا چاہے میں کرتا ہوں اور پادریوں سے ڈیبیٹ کرنا چاہیے بڑے بڑے تاکہ وہ دین کے طرف لے کیا ہے سب مسلمان کو وقت آیا کرنے کی ذروعی نہیں اور جا آپ نے کہا ایک بھی آیت بساؤ جو بگڑ گئی وہ تو کہہ دیا ہو کہ لوگ لکھتے ہیں کتاب آپ کے دو تین سوال سب کا جواب دیا آخر میں آپ نے thank you all a good اللہ آپ کو ہدایت دے I love you may Allah guide you so that you come on the straight path thank you یہ تھی آج کی دلچسپ ویڈیو ڈاکٹر زاکر نیکس آپ جوش میں آگئے اور جوش آنا بھی ہے کہ بھائی ہم جواب دے رہے ہیں اور آپ دوسرا سوال ٹھوک رہے ہیں یعنی اس کا مطلب آپ نے میرے موں میں لکمہ دیا اور لکمہ دینے کے بعد دوسرا ٹھوک دیا دوسرا دنے کے بعد تیسرا ٹھوک دیا تو حال کیا ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یہاں پر یعنی ڈاکٹر زاکر نیکس آپ کا experience ہے نا جو آدمی اپنی پھرتی تیزی دکھانے کے لئے آئے گا تو یہی ہوگا آپ نے سوال کیا آپ جواب سنیے اس میں جو ڈاٹ رہ گئے ہیں وہ بعد میں ہوں گئے اچھا مسلمان بائبل کیوں نہیں پڑھتے ڈاکٹر زاکر نیکس آپ نے کمال جواب دے دیا جواب زبردست تھا کہ بھئی وہ بائبل یعنی وہ انجیل ہے ہی نہیں جو آسمان سے آئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوگی تھی تو وہ انجیل ہے ہی نہیں بائبل وہ حقیقت میں بدل دی گئی ہے ایک بات یہ ہے دوسرا مسلمان کیوں نہیں پڑھتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تورات پڑھنے کی خواہش کی موسیٰ علیہ السلام کی یہودیوں کے کتاب جو اس وقت یہودی ہیں ان کی کتاب پڑھنے کی خواہش ظاہر کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس سفید چٹے کورے کاغذ پر خوبصورت کلام لے کے آیا ہوں اس کی کیا مجال ہے کہ آپ اس کو پڑھو گے یہ حدیث ہے جس کو میں سنا دیتا ہوں ترجمہ ہے جس کا لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً لَوْقَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتَّبَاعِ مُسْنَدِ احمد حدیث نمبر چودہ ہزار چھے سو اکتیس ون فور سکس ٹی ون ترجمہ میں تمہارے پاس ایسے صاف اور روشن حالت میں لائے ہوں قرآن پاگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری اتباع کے سوا کوئی راستہ نہ ہوتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام سٹیمپ لگا گئے ہیں کہ مسلمان بائبل نہیں پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے دوستو بائبل میری لیوریری میں ڈاکٹر زاکر نیکس آپ نے فرمایا اور ٹوٹل چوبیس ہزار ایڈیشن یہ تو وہی سمورتی کی طرح ہو گیا نا سمورتی جو ہندوں کی کتاب ہے شرطی اور سمورتی جو انسانوں کے لیے کی ہوئی ہے اور یہ تو قرآن پاگ میں ہے موجود ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ تو قرآن پاگ میں موجود ہے کہ عیسائیوں کی کتاب اس وقت کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو اصل حالت میں ہو جو قرآن کے مطابق آیات ہیں انجیل کی یعنی بائبل کی اس کو مانا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی ہوں لیکن اتباہ ہمیں قرآن کی ہے وہ سب منسوخ ہو گیا منسوخ منسوخ ایک سیکنڈ ایک گھنٹا یہ بڑا چھٹکلہ چھوڑا ڈاکٹر زاکر نیکس آپ نے کہ یہاں پنجام میں لوگ کہتے ہیں یار ایک سیکنڈ ٹھہرنا گھنٹا لے لیتے ہیں سر ایک سیکنڈ کا سوال ہے میں پوچھ لوں گھنٹا تو ایک سیکنڈ کا گھنٹا اس لئے ڈاکٹر زاکر نیکس آپ نے فرما دیا اور جوش میں آ گئے جو کہ دائی کو نہیں آنا چاہیے لیکن انسان ہے انسان بے بس بھی ہوتا ہے اور جب آپ کے ساتھ ہمولیٹ کیا جائے آپ کو تو پھر تو سب زہرہ یہ صورتحال بنتی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں السلام علیکم